بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی حاضر ہے اس چینل کے معزز ناظرین سامائین خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے جاری شدہ اصناد ریزلٹ کارز امتحان میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تصدیق یعنی ویریفکیشن کروانے کا طریقہ کار گوشت گزار کریں گے کہ آپ کس طرح پہ آسانی اپنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی اصناد یا ریزلٹ کارز ایجوکیشن بورڈ کراچی سے تصدیق کروا سکیں گے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات سے آگائی ہو سکے اس مقصد کے لیے آئیے آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی لیے چلتے ہیں معزز ناظرین سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات آپ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی اصناد کی تصدیق یعنی ویڈیفکیشن کروانے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی ان میں نمبر ون درخواست فارم تصدیق اصناد یعنی اپلیکیشن فارم فار ویڈیفکیشن آف سیٹیفکیٹ نمبر دو چالان فارم نمبر تین جن اصناد ریزلٹ کارز کی تصدیق یعنی ویڈیفکیشن کروانی ہے ان کی دو دو فوٹو کافیاں جو دونوں سائیڈ سے فوٹو کافیاں کی گئی ہوں اور پرنٹ صاف اور واضح ہو نمبر تین اگر اصل سیٹیفکیٹ یا ریزلٹ کارڈ تصدیق کروانا ہوں تو ان کے ساتھ بھی دو دو فوٹو کافیاں دونوں طرف سے فوٹو کافی شدہ بھی بورڈ آفیس جمع کروانی ہوں گی نمبر چار دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹو بوقت ضرورت بورڈ آفیس کی ڈیمانڈ پر ساتھ رکھ لیں نمبر پانچ شناکتی کارڈ کی فوٹو کافی یا فارم کی فوٹو کافی جو بھی آپ کے پاس موجود ہو معزز ویورز درخواست فارم اور چالان فارم آپ گھر پر کمپیوٹر اور پرنٹر کی مدد سے بورڈ کی ویب سائٹ وغیرہ سے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی پور کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سہولت گھر پر مجسر نہ ہو تو گھر کے قریب یا ادھر ادھر سے کسی نیٹ کیفے وغیرہ سے بھی داخلہ فارم اور چالان فارم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر یہ سہولت بھی مجسر نہ ہو تو آپ بورڈ آفیس جا کر فارم اور چالان فارم بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ تصدیق یعنی ویریفکیشن دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک اندرون ملک یعنی ویدن کنٹری کے لیے تصدیق نمبر دو بیرون ملک یعنی آوٹ آف کنٹری یا ایبراد کے لیے تصدیق اندرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیق اصنات یا ریزلٹ کارڈ آپ پاکستان کے کسی بھی سکول کالیج یونیورسٹی یا ادارے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ بیرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیق اصنات یا ریزلٹ کارڈ پوری دنیا پوری دنیا میں کہیں بھی کسی سکول کالیج یونیورسٹی فرم وغیرہ میں بوقت ضرورت استعمال کر سکیں گے فارم تصدیق پر کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اندرون ملک کے لیے تصدیق چاہتے ہیں یا بیرون ملک کے لیے اس کے بعد اس کے مطابق اس کا اندراج کریں اگر آپ نے سنت یا ریزلٹ کارڈ بیرون ملک کے لیے تصدیق کروانا ہے تو آپ اپنی مرضی سے آئی بی سی سی آفس کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ بورڈ سے تصدیق ہونے کے بعد آپ آئی بی سی سی کے کس آفس سے مزید اٹسٹیشن کروانا چاہتے ہیں جس بھی آئی بی سی سی کے آفس سے آپ تصدیق کروانا چاہتے ہوں درخواست فارم پر اس کا نام بھی لکھ دیں مثلاً آئی بی سی سی آفس اسلام آباد آئی بی سی سی آفس بشاور آئی بی سی سی آفس لاہور وغیرہ وغیرہ ایک اور بات بھی آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں کہ بعض تعلیمی بورڈز نے یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ بیرون ملک یا اندرون ملک کے لیے کرائے گئی تصدیقات کے ساتھ اصنات کی ایکسٹرا کاپیز کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں جن کی تھوڑی سی فیس الہدہ بورڈ کے کھاتے ہوئے بینک میں جمع کروانی ہوگی اس طرح آپ جتنی چاہیں ایکسٹرا فوٹو کاپیز آپ تصدیق کروا سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصدیق اصنات کے لیے یا ریزلٹ کارڈ کے لیے کتنی فیس کی ادائیگی کرنی پڑے گی یعنی تصدیق اصنات اور ریزلٹ کارڈ کی فیسوں کے تصدیق کروانی کی فیسوں کا سٹرکچر معزز ویورز چونکہ پورے پاکستان کے ہر تعلیمی بورڈ میں فیسوں کی شرح تصدیق اصنات مائیگریشن اور ریجسٹریشن وغیرہ وغیرہ مختلف ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس لیے ان کی تفصیلات اور معلومات کے لیے ہم نے پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ میں رائج فیسوں کا سٹرکچر علیہ دا ویڈیو میں تیار کیا ہے آپ یوٹیوب کھول کر سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل اوپن کریں یا یوٹیوب کی سرچ میں جا کر فی سٹرکچر آف درامالپنڈی ایڈوکیشن بورڈ پشاور بورڈ ایڈوکیشن بورڈ حیدر آباد ایڈوکیشن بورڈ کوئٹا ایڈوکیشن بورڈ وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کو مطلوب ہو اس میں لکھیں اس میں آپ اپنے بورڈ کے تمام فیسوں کا شیڈول دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ آج کل تقریباً تمام تعلیمی بورڈ نے چالان فارم اور ہر قسم کے فارم آن لائن کر دی ہیں جن پر فیس پرنٹ ہوتی ہے اور جس بینک میں جمع کروانی ہوتی ہے اس بینک کا نام بھی چالان فارم پر لکھا ہوا ہوتا ہے فیس متعلقہ بینک میں جمع کروانے کے بعد ایک کپی اپنے ریکارڈ میں ضرور رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آسکے اب آپ نے فارم مکمل پرشدہ بما چالان فارم جس پر بینک وصولی فیس کی مہر لگی ہو یعنی کہ اصل کپی ایک عدد شناختی کارڈ کی کپی یا بے فارم کی کپی دو دو عدد اصنات جا ریزلٹ کارڈ کی فوٹو کپیاں جو بھی آپ نے تصدیق یعنی ویریفکیشن کروانی ہوں سٹیپل کر کے بورڈ آفیس جمع کروا دیں موزیز ویورز اگر آپ نے اپنی اصنات اریجنل یا ریزلٹ کارڈ وغیرہ تصدیق کروانی ہوں تو ان کی دو دو فوٹو کپیاں بھی بورڈ آفیس میں تعلیمی بورڈ والے بطور ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیں گے تقریباً اسی روز تعلیمی بورڈ کے موزیز افسران آپ کو تصدیق شدہ ڈاکومنٹس آپ کو وصول کروا دیں گے یا وصول کرنے کی تاریخ اور ٹائم بتا دیں گے تاہم ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً تمام بورڈ تصدیقات جاری کر دیتے ہیں واضح ہو کہ آپ بزریہ کوریئر یا ڈاک کے ذریعے بھی مکمل شدہ فارم بھیجوا کر اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق بورڈ سے کروا سکتے ہیں اور اپنے پتے پر بھی اپنی یہ تصدیقات مگوا سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ یہ فریضہ از خود سر انجام دیں تاکہ کسی بھی پریشانی یا رکاوٹ سے بچا جا سکے ایک اور ضروری بات آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ اندرون ملک کے لیے کرائی گئی تصدیقات فوٹوکاپیاں وغیرہ بورڈ آفس والے آپ کو ایک کھلے لفافے یا لوس ویپر کی صورت میں وصول کروائیں گے مگر بیرون ملک یعنی آوٹ آف کنٹری یا ایبراد کے لیے کرائی گئی تصدیقات آپ کو ایک بند لفافہ جو کہ سیل شدہ اور دسخت شدہ ہوتا ہے اس میں آپ کو وہ یہ اثرات تصدیق شدہ وصول کروائیں گے اور آپ نے اس بند لفافہ کو ہرگز ہرگز نہیں کھولنا اور مزید اس کی اٹسٹیشن کروانے کے لیے آئی بی سی سی کے آفس لے جانا ہوگا خدا نہ خواستہ آپ کا لفافہ کہیں سے پھٹ جائے یا کھل جائے تو آئی بی سی سی آفس والے وصول نہیں کریں گے اور نہ ہی اٹسٹ کر کے دیں گے اس لیے اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیں اور کوشش کریں کہ اس لفافے کو جوں کا توں جیسے آپ کو بورڈ والوں نے اٹسٹ کر کے دیا تھا اسی طرح آئی بی سی سی کے آفس کی کھڑکی پر پہنچائیں اور وہ از خود کھولیں گے اپنے ہاتھ سے وہ کھول کر اس میں وہ ڈاکومنٹس نکال کر اس کے مطابق آپ سے مزید ڈاکومنٹس کی ڈیمانڈ کریں گے اور فیس کی ڈیمانڈ کریں گے اور جو ایک الہدہ امار ہے معزز ویورز یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی تعلیمی بورڈ کی تصدیق شدہ اثنات وغیرہ تصدیق ہونے کی تاریخ سے تین ماہ کے اندر اندر آئی بی سی سی کے آفس سے تصدیق یعنی اٹسٹیشن کروائی جا سکتی ہیں یعنی بورڈ کی تاریخ اجرا تصدیق تصدیقات کی ویلیڈیٹی برائے آئی بی سی سی آفس کی میاد صرف تین ماہ ہے تین ماہ کے بعد آئی بی سی سی کے معزز افسران اہل قرآن آپ کی اثنات وغیرہ اٹسٹیشن نہیں کرتے اور ریجٹ کر دیتے ہیں لہذا اپنی بورڈ سے تصدیق شدہ اثنات وغیرہ تین ماہ کے اندر اندر آئی بی سی آفس سے تین ماہ کے اندر اندر آئی بی سی سی کے آفس سے تصدیق یا اٹسٹیشن کروالیں معزز ویورز آئی بی سی سی سے اثنات وغیرہ تصدیق کروانے کا طریقہ اور معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ فوری آپ کو آئی بی سی سی کی ویڈیو مکمل تفصیلات کے ساتھ بھیجوائی جا سکے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں اور سہولتیں فرمائے آمین یا رب العالمین اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان